اسلام علیکم ڈے فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریے سے ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ چینل جو کہ بہت ہی انگیجنگ ویڈیوز کریٹ کرتا ہے اتنی زبردست ہو کریٹ کرتا ہے کہ اگر اس کے انیلیٹکز دیکھیں جو کہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ چینل منتلی پانچ ہزار ڈالر تک جنریٹ کر رہا ہے سیمپل سی ویڈیو بنا کر اس طرح کا سیمپل دوسرے چینل دکھانے جا رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں قویز مانسٹر کے نام سے یہاں پر یہ دیکھیں اس چینل ابھی تک 2.6 ملین ویوز جنریٹ کی ہیں اور یہ چینل 10.000 ڈالر منتلی جنریٹ کر رہا ہے یہاں فرنڈز بہت ہی انگیجنگ ویڈیوز بناتا ہے اور سب سے ایمپورٹن بات کہ اس طرح کی ویڈیوز میں کیوں انگیجمنٹ زیادہ آتی کیوں ویڈیو لوگ لائک کر رہا ہیں کیوں اس میں کمینٹ کرتے ہیں بکوز اس میں چوٹے 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 کوجز پوچھے جاتے ہیں چوٹے چوٹے سوالت پوچھے جاتے ہیں چوٹے چوٹے سوالت کی ویڈیو عمر کے ہر حصے کے لوگوں کو پساند ہوتی ہے وہ اپنا ناریز ٹیسٹ کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ کتنا لوگوں کا نالیز ہے اس طرح کی ویڈیوز میں بہت ہی زیادہ انگیجمنٹ ہوتی ہے نہیں یقین ہے تو تمہیں اس ویڈیو کے کمنٹس دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اس میں آپ خود بھی دے سکتے ہیں نہ صرف لوگ یہاں پر سوالت کے جوابات دے رہے ہیں اپنا سکور ٹیسٹ کر رہے ہیں سکور چیک کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کتنا فن کریٹ کر رہے ہیں اس طرح کے سوالت کی ویڈیوز اور کتنا انجوائے کرتے ہوئے سیکھ رہے ہیں اور سب سے مزید کی بات آپ کو بتاتا چلو اور اس طرح کی ویڈیوزریٹ کرنا کوئی روگیٹ Canad لیں بہت ہی آسانی سے صرف دو ٹول کو یوز کرتے ہو آپ اس طرح کی ویڈیوزریٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے ملین ویوز روز روکھوں میں کمآسکتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز نے کون آپ کو بنانا سکھائے گا میں آپ کو بنانا سکھانے جا رہا ہوں اسی ویڈیو کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزوں کو کور کروں گا صرف ہم دو ٹولز کو یوز کرنے جا رہے ہیں اور ایک سیمپل لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں جو جو فرسٹ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہیں نا ففٹی فلیگز والی یہ والی یعنی کہ ہم ویڈیو کا سیمپل لیں گے اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھیں باقی کی جو قویزز والی ویڈیو ہے اگر آپ ایک ویڈیو بتانی سیکھ جائیں گے نا آپ ساری ویڈیوز بنانی سیکھ جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی انیبل ہوں آپ لوگ بھی یوٹیوب سے پیسہ کمائیں آپ لوگ بھی یوٹیوب سے پیسہ کمائیں جو لوگ وائس آور نہیں کرنا چاہتے جو لوگ فیس نہیں دکھانا چاہے ان کے لیے یہ والی ویڈیو گولڈ مائن سابت ہوگی اور وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پروپرلی اپنی ویڈیو بنانا سیکھ جائیں گے میں ایک بات بتاتے چلو چھوڑا سا ڈسکلیمر آپ کو دیتے چلو اگر آپ نے کوئی بھی سٹیپ سکپ کیا تو آپ اس طرح کی ویڈیو نہیں کرسکیں گے میں لائیو اگزیمپل دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ ٹیمپلیٹ بھی شیئر کروں گا جو جو میں اس میں سکھاؤں گا اس کا جو ٹیمپلیٹ منے گا آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنے جاروں اس طرح کی ویڈیو کا ٹیمپلیٹ کرنے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن میں آسان ترین الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا سٹیپ بے سٹیپ ٹیکنیکل ہوگا دیکھیں میں پھ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان کو میں بتاتے ہیں جو لوگ کہ میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی س میٹو اور یوٹیوب چینل اس چینل پر آپ کو اسی طرح ریگولر آن لین ارننگ انڈیٹس سکلز کے ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں سو میک شور کرنے ہیں کہ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹفکیشن کو ضرور آن کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور یہ ویڈیو بہت ہی امی اور اس لنبی ہونے والی ہے سو اپنے سیٹ بیلٹ بان لیجئے اس لئے ہم سنڈے کو اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کے پاس ٹائنگ ہو اور پروپر لی آپ اس ویڈیو کو دے سکے اگر ابھی بھی آپ کے پاس ٹائنگ نہیں ہے تو اس ویڈیو کو پاوز کر لیجئے سیپ کر لیجئے بعد میں دیکھ لیجئے بکوز اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں آنے والی ہیں سو آپ نے وہ اور سے دیکھنا ہے سو سب سے پہلے ہم چیٹ جی پیٹی کو اپن کر لیں گے سب سب سے پہلا کام یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا پرومٹ دیں گے گیپ می دا ٹوینٹی کنٹریز ویڈ دیر نیمز اینڈ دا ہنٹ فار وڈ دیر فیموس فار اینڈ ڈ 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 � مجھے آنسر اس طرح کا نائی چاہیے میں ایک چیز لکھنا اس میں بول گیا کہ مجھے یہ ولا سارا 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 فار میں ٹیبل میں چاہیے سو میں دوسرا پرومٹ دے دیتا ہوں ایڈ ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈڈ 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 � ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈڈڈ ڈڈ ڈڈڈ 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 ڈ� سب سے پہلے کام آپ نے elements کے اوپر کلک کرنا ہے تھوڑا سا slow ہو جاؤں چلے ٹھیک ہے آپ نے elements کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے background سرچ کرنا ہے جیسا کہ یہ question والا یہاں پر background مجھے چاہیے سو آپ یہاں پر type کریں گے question background question background لکھیں گے جیسے آپ نے اس پر type کیا آپ نے ویڈیو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ ویڈیو کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں کتنے زیادہ background آپ کے سامنے نظر آ رہے کسی ایک background کو یہاں سے لے لیتے ہیں آپ نے صرف اس کے اوپر کلک کر کے drag کرنا ہے drag کر کے اس canvas کے اندر drop کر دینا ایسے کر کے جب آپ drop کر دیں گے اس کو play کر کے بھی دیکھ لیجیے گا کس طرح کے یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں بہترین سے انداز میں نظر آ رہا ہے پھر بتا رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی اور background بھی لے سکتے ہیں میں نے for example یہ والا background لے لیا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں elements کے اندر آکے میں نے frames کے اوپر جانے frame کے اوپر جانے کے بعد یہاں پر scroll down کروں گا مجھے یہاں پر ایک frame چاہیے جس کے اندر میں flag attach کر سکوں یہاں پر یہ دیکھیں same جو اس کا springs ہوتا ہے یہ والا یہ والا میں نے لے لیا یہاں پر یہ دیکھیں اس frame کو آپ نے یہاں پر رکھ لینا ہے اس کو تھوٹا سا resize کر کے چھوٹا کر لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر رکھیں میں نے اس کو اڈجسٹ کر دیا اب دیکھیں next آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے کیا Brazil flag یعنی کہ Brazil میں نے وہاں سے copy کیا تھا Brazil کا flag یہاں سے copy کرتے ہیں آپ نے اس کے اوپر click کر کے drag کر کے اس frame کے اندر paste کر دینا ہے frame کے اندر آپ نے paste کر دیئی ہیں drag and drop کر دیجئے اس frame کو اس لیے میں نے select کیا تھا آپ جو بھی image اس کے اندر drop کریں گے یہ properly اسی shape میں آ جائے گی next میں نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں میں text کے اوپر جاؤں گا یہاں پر add heading کے اوپر click کروں گا اور یہاں پر میں اس کو تھوڑھ سا بڑا کر کے اس کے اندر heading add کروں گا کیا heading add کرتا ہوں guess the country name میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں guess the یہاں پر یہ دیکھیں guess the country ٹھیک ہوگا یہ اتنا کافی ہے guess the country کر کے یہاں پر یہ دیکھیں اس کا font تھوڑھ سا change کر لیتے ہیں کوئی اچھا فونٹ رکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے فونٹس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ فونٹ آپ نے select کر لیا again اس کے اوپر کلک کرتا ہوں one time کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایفیکٹس کے اندر جاؤں گا یہ جو آپ کو ایفیکٹس کی آپشن دردار آ دیا ایفیکٹس کے اندر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں میں یہاں پر background effect کے اوپر کلک کروں گا اور اس کا background میں نے black کر دیا ٹھیک ہوگا جی بلیک کرنے کے بعد اگن میں ٹیکس کے اوپر کلیک کر کے یہاں پر یہ دیکھئے اس ٹیکس کا کلر میں چینج کرنے جا رہا ہوں میرے خیال میں ییلو کلر اچھا رہے گا ٹھیک ہوگا جی یہاں پر یہ دیکھئے آپ نے اس کا کلر بھی چینج کر لینا ہے یہاں تک یہاں تک ہم نے صرف دو سٹیپ کیے اپنا فلیگ یہاں پر سٹ کیا اور میں نے یہاں پر ہیڈنگ دے دی اس ویڈیو کی اب اس کے بعد next step کرنا simply آپ نے اس ایڈنگ کے اوپر right click کر کے اس کو copy کر لینا ہے جیسے میں اس کو copy کروں گا اگن آپ نے اس کو right click کر کے paste کر کے یہاں پر یہ نیچے لے آنا ہے اس کے بعد اگن ایفیکٹ کے اوپر click کیجئے گا non کے اوپر click کیجئے اس کا ایفیکٹ ختم کر دیجئے گا اس کو تھوڑا سا resize کر کے یہاں پر یہ دیکھئے اس کو resize کیا اس کا color بھی change کرتے ہیں اس کا font بھی change کرتے ہیں ٹھیک ہوگا جی یہاں پر یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا یہاں پر رکھتے ہیں اب جاتے ہیں چیٹ چیپٹی میں جو ہنٹ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو گیا کنٹی کا نام اب اس کا ہنٹ بھی یہ کس چیز کیلئے فیمس ہے اس کو میں نے یہاں سے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد یہاں پر میں نے آکے ڈبل کلک کر کے اس کو پیسٹ کر دیا یہ ہنٹ آگیا اس کو تھوڑا سا ری سائز کر کے سٹی ایڈزیسمنگ کر لیتے ہیں میرے خیل Bruno اس کا فانڈ بھی چینڈ کرنا چاہیے اور اس کا کلر بھی چینڈ کرنا چاہیے کلر اس کا فیلال یہ پنگ تائپ رکھ لیتے ہیں بعد میں چینڈ کرنا ہو تو بعد میں بھی کر لیں گے وال یا پنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں اس کا فانڈ بھی چینڈ کر لیتے ہیں میرے خیلUI یہ والا فانڈ بہتر رہے گا ٹھیک ہوگا جی اب دیکھیں اب ہم نیکس کیا کریں گے دوبارہ اس کو کاپی کر کے پیسٹ کیا میں نے اور اب میں نے یہاں پر one لکھ دیا one کیا کہ اس کا serial number بھی one two three four five سو اس کو one کر کے اس کا color change کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو white میں لے جاتے ہیں white color کرنے کے بعد یہاں پر effect کے اوپر میں click کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑا سا resize کر کے effect کے اوپر میں نے click کیا جیسے میں effect کے اوپر click کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں glitch والا یا neon والا میں اس کا effect رکھ لیتا ہوں neon والا میں نے effect رکھ لیا بہترین سا ہو گیا یہاں پر یہ دیکھیں intensity میں یہاں پر اس کی تھوڑا سا تیز کر لیتا ہوں اب دیکھیں اب تھوڑا سا hint کا میں نے color red کر دیا because تھوڑا سا vibrant ہونا چاہیے اس کی adjustment میں نے کر لی ٹھیک ہوئی آسان کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے میں پھر بتا رہا ہوں صرف template create کرنا مشکل ہوگا یہاں پر یہ آپ کا time لگنا ہے بعد میں آپ نے one click کرنا ہے bulk میں سب کچھ create ہو جائے گا جی ہیں friends گوھر سے دیکھیں گا اب میرے پاس یہاں پر timer ہے اس کے اوپر one click کریں گا آپ کا frame یہاں پر آ جائے گا یہاں drag and drop کر لیجئے گا اس frame کو میں نے یہاں پر رکھا اب دیکھیں اس کے اندر میں نے timer لگانا ہے timer کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں یعنی میں میں timer لکھوں گا simply timer لکھا یہاں پر یہ دیکھیں countdown timer لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو timer آپ کو اچھا لگے اس کو drag and drop کر لیجئے گا ویڈیو اس کے اوپر جا کر یہاں پر یہ دیکھیں اور اس frame کے اندر drop کر دینا میں نے یہاں پر یہ دیکھیں اس frame کے اندر drop کیا یہ دیکھیں timer start ہو گیا آپ کے سامنے کتنا بیارہ لگ رہا ہے اب دیکھیں next step میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں timer properly چل رہا ہے اس کو میں دوبارہ copy کرتا ہوں ctrl c اور ctrl v کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہاں پر رکھ کر اس کا answer میں نے یہاں پر paste کرنا ہوگا چاہر gpt میں چلے جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں yellow color کر لیتے ہیں اور اس کو resize کر لیتے ہیں تھوڑا سا size بڑا کر لیتے ہیں پر select کرنا ہوگا پہلے پھر آپ اس کا color change کر سکیں گے اس کو resize کرتے ہیں تھوڑا سا بڑا یہاں تک یہ چیز ٹھیک ہوگا جی یہاں پر اس کے adjustment کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اس کو تھوڑا سا یہاں تک بہترین ہوگا جی ہے کچھ مشکل کام تھوڑا سا play کر کے بھی دیکھ لیجئے بہترین سے انداز میں سب کچھ چلے گا پیچھے background بھی چلے گا یہ چیزیں بھی چلیں گے لیکن اب بھی ہم نے اس میں animation add کرنی ہے یعنی کہ یہ ساری چیزیں اب یہ کٹھی play ہو رہی ہیں ہم نے اس میں animation add کرنی ہے کچھ چیز پہلے آئے کچھ چیز بات میں آئے اس کے لیے کہ اگر نہ ہوگا سب سے پہلے ہم یہاں پر جاتے ہیں one کے اوپر click کرتے ہیں one کے اوپر click کرنے کے بعد آپ نے animation کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں animation نظر آ رہی ہے اور یہاں سے اچھی سی animation آپ نے دیکھ لینے یہاں پر pop up والی یہ animation ہوگی فلاک کے اوپر click کیجئے گا یہاں پر دیکھیں pop والی same animation add کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر hint کے اوپر click کرتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں riding side والی کوئی اچھی سی bounce والی animation select کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں both کے اوپر کر کے اس کے بعد ہم نے timer کے اوپر جانا ہے اور اس کے اوپر بھی pop والی کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگا جی last یہاں پر Brazil جو country name ہے اس کے اوپر جا کر یہاں پر drift والی یا پھر bounce والی کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگا جی یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہوگا جی ابھی بھی آپ gore کیجئے سچ سے کتھی نظر آ رہی ہیں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں ہمیں چاہیے کوئی چیز پہلے نظر آئے کوئی چیز بعد میں نظر آئے اس کے لیے کیا اگر نہ ہوگا for example اس کے لیے کرنا ہوگا for example ہم چلے جاتے ہیں one کے اوپر right click کرتے ہیں gore کیجئے گا یہ step تھوڑا سا technical ہے gore کیجئے گا one کے اوپر ہم نے right click کیا یہاں پر آپ کو ایک option نظر آ رہی show timing آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر انہیں دیکھیں ایک اور layer نظر آ گیا نیچے آپ کو یہاں پر انہیں دیکھیں ہمیں one پوری layer میں چاہیے یعنی شروع سے لے کے end تک چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم دوسرا click کرتے ہیں یہاں پر اپنے flag کے اوپر flag ہمیں کب چاہیے flag ہمیں تھوڑی دیر بعد one کے بعد تھوڑی دیر بعد pop up چاہیے تو تھوڑا سا ہم drag کرتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے پہلے one نظر آئے پھر میں نے اس کو drop کیا flag کو تھوڑا سا آگے تاکہ one کے بعد pop up ہو ہمارا flag ٹھیک ہو گیا جی دوسرا ہم نے timer یہاں پر set کر دی اب ہم نے کیا جی اس کے بعد اب ہم یہاں پر click کرتے ہیں اپنی تیسرے element کے اوپر تیسرے element ہے ہمارا hint ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ دیکھیں ہم hint کے اوپر click کریں گے اب یہاں start کرتے ہیں اب دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ hint یہاں سے start ہو سو میں hint کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر timer یہاں تک لے آؤں گا اس کا ٹھیک ہو گیا جی hint کا timer یہاں پر لے آؤں گا اور جب میرا hint complete ہو جائے اس کے بعد timer start ہو اور timer ختم ہونے کے بعد میرا answer نظر آئے اب دیکھیں اب میں نے clock کے اوپر click کیا again timer start ہو گیا اب دیکھیں جہاں تک میرا یہاں پر hint ختم ہو رہا ہے یہاں پر hint پورا آ گیا اب میں کہا تو timer یہاں سے start ہو سو timer کے میں نے timing کو یہاں سے پکڑا drag کر کے میں یہاں پر لے آیا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر لے آیا اور اس کو اب میں پکڑ کے drag کر کے end تک لے جاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں end تک لے جاتے ہیں یہاں سے timer start ہوا اور جب zero ہوتا ہے جہاں پر یہاں پر یہ zero ہو رہا ہے سو timer کو right side سے پکڑ کے تھوڑا سا میں یہاں تک لے آؤں گا ٹھیک ہے یہاں تک دیکھیں ختم ہو رہا ہے timer کو پکڑ کے میں یہاں تک لیا ہے یہ چیز یہاں تک ٹھیک ہوگا جی جب یہ ختم ہو تب میرا آنسر یہاں پر پاپ اپ ہو ٹھیک ہوگا اب میں نے آنسر کے اوپر کلک کیا اور یہاں پر دریکر کے یہاں تک لیا ہے آپ کو یہاں پر سمجھ لگی آپ نے کیا کرنا 되면 factor right click کر کے timer لے لینا ہے اور جس element کے اوپر آپ klik کریں گے اس کا timer آپ نے set کر لینا ہے کہ کب وہ element show ہو وہ چیزیں میں نے آپ پھر سامنے کی ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اس پارٹ کو دوبارہ سے دیکھ لی جائے آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ سمپلی اس کو پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سارے چیزیں آپ آگے پیچھے نظر آئیں گے جب ہم پلے کریں گے یہاں پر دیکھ پہلے ون آیا پھر آنسر آیا پھر ٹائمر چلے گا ٹائمر کے بعد جب ٹائمر کمپلیٹ ہوگا تب ہمارا آنسر آئے گا جیہاں فرینڈز اس طرح ہم نے یہ ساری سارا ایلیمنٹ یہاں پر شو کر لیا اس کی ایجیسمنٹ ساری کر لی اب ہمیں چاہیے یہاں پر ساؤنڈ یعنی کہ جو جو ایلیمنٹ شو ہو اس کا ہمیں ساؤنڈ بھی چاہیے ساؤنڈ کے لیے ہم یہاں پر ساؤنڈ ایفیکٹ ایڈ کریں گے اس کے لیے یہاں پر دیکھیں اس کے لیے آپ نے سرچ بار میں جانا ہے ایلیمنٹ میں جائیں یہاں پر سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک ساؤنڈ سلیک کرتے ہیں کروک والا اور یہاں سے ہم نے آڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم یہ والا ساؤنڈ لے لیتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں شو ٹائمنگ پہلے کر لیتے ہیں کسی ایلیمنٹ کی یہاں پر دیکھیں ون پاپ اپ شو ہو رہا ہے اس کو میں نے یہاں سے ساؤنڈ کو پکڑا پہلے ساؤنڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹائپنگ والا ساؤنڈ مجھے چاہیے ٹائپنگ والا ساؤنڈ یہاں سے پکڑ کے یہاں سے یہاں نیچے ڈراؤپ کروں گا اوکی ہوگا جی جیسے میں نے ٹائپنگ والا ساؤنڈ نیچے دگا دیا یہاں پہ دیکھیں جہاں پر میرا ہنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے ٹائپنگ کی یہاں پر نیچے ساؤنڈ بھی آ رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر میرا اگر ٹائمر سٹارٹ ہو رہا ہے سو میں ساؤنڈ کو یہاں تک صرف ڈراؤپ کر کے چھوٹا کر دوں گا ٹائپنگ والا اور جہاں سے میرا ٹائمل سٹارٹ ہو رہا ہے ٹائمر کے اوپر وہاں پر میں صرف ایک ٹائمر جو کہ ٹک ٹک والا ہوتا ہے وہ یہاں پر ایڈ کروں گا اس��오 یہاں سے میں نے یہ ساؤنڈ لیا ڈراؤ گرفے ڈراؤپ کیا یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ٹائمر جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے سو یہاں سے میں یہاں سے یہاں تک جہاں پر آنسر آ رہا ہے وہاں تک اس کو میں چھوٹا کر لوں گا نیچے سے یہاں تک کلک کرنے کے بعد اس کو ڈریک کر کے کٹ کر لوں گا یہاں تک اوکی ہوگا جی گوھر سے دیکھے گا یہاں تک میں نے اس کو رکھ لیا اب مجھے لاسٹ ساؤنڈ چاہیے جہاں پر میرا آنسر ریویل ہوتا ہے اس کے لیے اگر یہاں سے میں ایک ساؤنڈ لیتا ہوں سینڈ والا یہاں سے میں ڈریک کر کے یہاں پر اینڈ پر رکھ دیتا ہوں جہاں پر میرا آنسر ریویل ہو رہا ہے یہ چیز ٹھیک ہوگا جی اس کو اگر میں پلے کر کے دکھاؤں یہاں پر دیکھیں آنسر میں چاہتا ہوں یہاں پر شو ہو اس کو پلے کر کے بھی دکھاؤں تو آپ کا کچھ اس طرح کے سارے کے سارے تھی نظر آئے گا ٹھیک ہوگا سمجھ آگئی آپ لوگوں نے آپ نے یہ سارے چیزیں اس طرح سیٹ کرنی ہیں اب دیکھیں یہاں پر ایک میری ٹریک ہے میری اپنی پرسنل ٹریک ہے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب آپ کے یہ ٹیمپلیٹ سیٹ ہو جائے آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ کو جتنے بھی ایلیمنٹ نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو آپ نے ان کو اوپر کلک کر کے ان سب کو ڈلیٹ کرنا ہے ڈلیٹ کرنے کے بعد یہ جو اوپر نظر آ رہے ہیں آپ نے ساؤنڈ ڈلیٹ نہیں کرنا اس کا بیگراؤنڈ ڈلیٹ نہیں کرنا اور ساؤنڈ اور بیگراؤنڈ کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ساؤنڈ اور بیگراؤنڈ کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کو آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے میں نے آپ اس ایلیمنٹ پر کلک کیا ڈلیٹ کیا ڈلیٹ کیا اس کو بھی ڈلیٹ کرتا ہوں اس کو بھی ڈلیٹ کرتا ہوں ڈلیٹ کرنے کے بعد ڈلیٹ کا بٹن دبائیں گے اور ڈلیٹ ہو جائے گا ڈلیٹ کا بٹن دبائیں گے ڈلیٹ ہو جائے گا اب آپ نے شیئر کے بٹن پر جانا ہے شیئر کے بٹن پر جانے کے بعد اس آپ نے ایلیمنٹ کو اس سارے سارے ٹیمپلیٹ کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول زی دبانا ہے کنٹرول زی دبائیں گے سارے elements واپس آ جائیں گے ٹھیک ہوگا سالے elements واپس آگے آپ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیچے جانا ہے جا پر آپ کو sounds نظر آ رہے ہیں آپ نے سارے sounds کو بھی delete کر دینا ہے ٹھیک ہوگا جی اس کے اوپر کلک کیا اس کو delete کرتا ہے delete کا button دبائیں گے delete ہو جائے گا یہ نیچے والا sound صرف delete کرنا ہے ٹھیک ہوگا اس کو delete کیا اس کو delete کیا اور اس کو delete کیا اب جو template آپ نے download کیا تھا اب آپ نے دوبارہ upload کرتے ہیں upload کے button پر click کیجئے گا یہاں پر یہ دیکھیں upload کے button پر یہاں پر یہ دیکھیں downloads میں پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ ویلہ template جو میں نے ابھی download کیا تھا دوبارہ واپس upload کر دیا اس کی reason میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں نے کیا جب آپ pulse میں create کرتے ہیں تو نیچے والا جو sound ہوتا ہے اس sound کو بار بار adjustment کرنا پڑتی ہے لیکن اس method سے جو میں نے آپ کو بتایا اس سے آپ کا سارا سین کلیر ہو جائے گا اب دیکھیں یہ template یہاں پر upload ہو گیا اب آپ نے background کے اوپر right click کرنا ہے یہ جو پیچھے background نظر آ رہا ہے background کے اوپر right click کیجئے گا right click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اس کو delete کر دیجئے گا جیسے آپ اس کو delete کریں گا پیچھے blank background نظر آ جائے گا elements اوپر ہی رہیں گے background بالکل blank ہو جائے گا اب youtube background آپ نے download کیا تھا اس کے اندر sound بھی ہے اور background بھی ہے اب اس کے اوپر click کر کے اس کو dragon drop کر دیجئے گا اس کے اوپر drag کیا اور اس canvas کے اندر drop کر دیا again اس کے اوپر right click کر کے آپ نے show layers کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ show layers کے اوپر click کریں گے یہ وہاں پر background یہاں پر پڑا ہوا ہے timer کے اوپر flag کے اوپر آپ نے پکڑ کے اس کو drag کر کے سب سے نیچے لے آنا ہے بلکہ elements اوپر لے جائے اب دیکھیں یہاں پر آپ کا background پیچھے آ گیا اس کے اندر built in sound آ چکے ہیں جو کہ ہم نے پہلے بنائے تھے اب آپ کو بار بار نیچے sound add کرنے کی جب ہم بلک میں create کریں گے تو آپ کو بار بار sound add کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہمارا template بن چکا ہے آپ دیکھیں اب ہمارا یہاں پر last steps ہونے والے ہیں جو کہ ہم کرنے والے ہیں بلک create والے جس کو کیا آپ نے اور سے دیکھنا ہے اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم نے کام کرنا ہوگا chat gpt میں واپس جالے جائیں گے سب سے پہلا country جو تھا united states اس کو ہم نے copy کیا copy کرنے کے بعد واپس ہم canva میں آ جائیں گے یہاں پر آپ نے search بار میں جانا ہے elements search بار میں جانا ہے یہاں پر paste کرنا ہے آپ نے united states کو اور ساتھ لکھتے ہیں flag جیسے آپ نے flag لکھا ہے یہاں پر flags آگئے یہاں پر three dots کے اوپر آپ نے click کرنا ہے three dots کے اوپر click کرنے کے بعد آپ نے add to folder کرنا ہے یہاں پر آپ نے سب سے end پہ چلے جانا ہے add folder again click کرنا ہے اور folder کا آپ نے یہاں پر نام رکھ لینا ہے یہاں پر فولڈر کا نام رکھتے ہیں فولڈر کا نام کیسے رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں سکرول ڈون کیجئے یہاں پر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا یہ دیکھیں create folder new اور یہاں پر آپ نے flags لکھ لیجئے country flags کا folder create کر کے add to folder کر دیجئے یہ والا جنڈا اس folder کے اندر چلا گیا ہے اب ہم نے next سے کرنا ہے گینچائٹ جیپٹی میں جانا دوسرا جہاں پر یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا country china اس کو right click کر کے copy کیجئے گا copy کرنے کے بعد یہاں پر آنے کے بعد آپ نے again self bar میں لکھنا ہے china flag china flag جب لکھیں گے آپ یہاں پر اس کے 3 dots کے اوپر click کرنا ہے 3 dots کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر add to folder کرنا ہے again آپ نے end پہ چلے جانا ہے یہاں پر دیکھیں click کرنے کے بعد end پہ چلے جانا ہے آپ نے add to folder کر دینا ہے اور اس طرح آپ نے دوسرا country بھی دوسری country کا جنڈا بھی اس میں add کر دیا اس طرح آپ نے تیسری کنٹی کا ایڈ کرنا ہے اس طرح آپ نے چوتھی کنٹی کا کرنا ہے پانچری کنٹی کا کرنا ہے اور بیسو کنٹی کا یہاں پر ایڈ کر دینا ہے میں کوئی کلی یہ سارا کام کرتا ہوں کیونکہ ورس ٹیم ٹیمپلیٹ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا وقت ضائع ہو سو کوئی کلی میں یہ فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ ساری کے سارے چیزے میں آپ کے سامنے کروں پریکٹیکلی میں نے خود کیا ویڈیو بنانے کے لیے میں نے خود یہ سارے سٹیپس فالو کی ہیں اس لیے انڈ پہ ویڈیو کے انڈ پہ یہ سارا کسارا ٹیمپلیٹ بھی میں آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو آپ اسی ٹیمپلیٹ کو کوپی کر لیجئے اور اپنی ویڈیوز بنانا آہ سے سٹارٹ کر دیجئے یہاں پر یہ دیکھیں میکسی کو کا جنڈا بھی کر دیا یہاں پر دیکھیں کینڈا کا بھی کر لیا یہاں پہ دیکھیں کہ تھوڑ سا ٹائم تو لگتا نا جینین کام کرنے میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہے سو ٹیمپلیٹ کرنے میں اپنا ٹائم لے لیجئے اتھینٹک ویڈیوز کریئٹ کیجئے یہ میں پھر بتا رہا ہوں صرف جنڈوں کی ویڈیو بتا رہا ہوں آپ یہ میپ کا بھی کر سکتے ہیں کنٹریز کے میپ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریڈلز بھی لے سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے قویسٹن بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں لاسٹ جنڈہ ہے یہاں سودی ارے بیا کا یہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر سو جنڈے میرے سارے ایڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ لاسٹ جنڈہ تھا سودی ارے بیا کا یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اوکی ہو گیا جی اب کیا کرنا ہے میں نے سب سے ایمپورٹنٹ کام اب میں نے کیا کرنا ہے چیٹ جی بیڈی میں دوبارہ جاؤں گا یہاں سے سیڈیل نمبر سے آپ نے کاپی کرنا ہے سیڈیل نمبر سے لے کر سارے سارے کنٹنٹ کو کاپی کرنا ہے کاپی یہاں پر یہ دیکھیں اینڈ تک کیجئے گا بیس جہاں پر آپ کے کنٹیز ہیں دوبارہ کرتے ہیں اس کے اوپر رائٹ کلیک کیجئے گا رائٹ کلیک کر کے کاپی کیا واپس آ جائیں گے اپنے کیانوہ کے اندر اب دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں نیچے ایپس جو نظر آ رہی ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option نظر آ گیا bulk create کی یہاں پر یہ دیکھیں bulk create کی option نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں enter data manually آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ نے clear table اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر جو تین نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے right click کرنا ہے right click کر کے سارا کا سارا data یہاں پر paste کر دینا ہے جیسے آپ paste کریں گے یہ دیکھیں سارے country's serial number country name what they are famous for یہ سارے چیزیں آگئی یہاں پر ایک چیز رہتی ہے images images add کرنے کے لیے آپ نے add image کی اوپر click کرنا ہے یہاں پر دیکھیں add image یہاں پر دیکھیں images آگئی اب دیکھیں یہاں پر جیسے آپ column کے اندر آئیں گے یہاں پر یہ دیکھیں column کے اندر آئیں گے plus کا button نظر آ رہا ہے plus کے button پر click کیجئے گا آپ کے سامنے یہ سارے folder نظر آ جائیں گے جو آپ نے save کی ہیں flags والا folder آ گیا نا یہاں سے آپ نے ایک ایک country کا agenda لینا ہے اور اس میں attach کرنا ہے for example سب سے پہلے ہمارا United States ہے سو میں یہاں پر امریکہ کا agenda ڈونڈوں گا آسان ہے یہاں پر دیکھیں امریکہ کا agenda میں نے لگا دیا اس کے بعد دوسرا چائنا کا agenda ہے اس table کے اندر لگا دیا تیسرا یہاں پر Italy کا ہے Italy کا میں ڈونڈتا ہوں Italy کا تھوڑا سا مطلف لگ رہا تھا دیکھیں مجھے خود بھی نہیں پتا کون سا agenda ہے اس کا تھوڑا سا یہ دیکھئے تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں یہ Italy کا نظر آ گیا مجھے یہ والا flag for Italy اس کے اوپر click کرتا ہوں اس طرح برازیل کا اسی طرح آپ نے رشیا کا انڈیا کا یہ سارے کے سارے flag آپ نے اس table کے اندر ضرور add کرنے ہیں because یہی جو ہے آپ کا یہی جو آپ کا table ہوگا یہ آپ کی bulk videos create کرے گا یہاں پر دیکھیں quickly fast forward کرتے ہیں تاکہ time ضائع نہ ہو مقصد آپ کو سمجھانا ہے concept clear کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں Saudi Arabia کا agenda یہاں پر add کر دیا سارے agenda add کر لیں اب دیکھیں اب آپ نے یہاں پر done کے button پر click کرنا ہے یہ نیچے done کا button ہے جیسے done کے button پر click کیا and here you go یہاں پر یہ دیکھیں اس side کے اندر یہ سارے کے سارے چیزیں آگئی ہیں serial number country famous war اور images اب آپ نے اس data کو اس template کے ساتھ connect کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے for example یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے serial number یہاں پر دیکھیں ایک نظر آ رہا یہاں پر serial number 123456 ہوگا اس کے اوپر right click کرنا ہے جیسے میں right click کروں گا یہاں پر دیکھیں connect data کی option نظر آ رہی ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اس کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کے پاس تین options نظر آ رہی ہیں serial number country and famous war so میں یہاں پر چاہتا ہوں serial number connect serial number کے اوپر click کروں گا یہاں پر serial number کا یہاں پر brackets میں آ گیا کوئی پریشانی کی بات نہیں font کیسے نظر آ رہا ہے اس کو آپ بول جائیے اب ہم دوسرا data connect کرتے ہیں دوسرا data connect کونسا کرنا ہے ہم اپنے country کا دریں گا برازیل کے اوپر میں click کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں برازیل کا جو میں نے لکھا ہوا ہے پہلے جنڈے کے اوپر کر لیتے ہیں جنڈے کے اوپر میں نے right click کیا یہاں پر connect data کے اوپر click کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں connect data اور اس کے پاس صرف images آئیں گے because ہم نے یہ جو frame لیا تھا images والا یہاں پر دیکھیں images کو connect کروں گا یہاں پر دیکھیں click کر کے images کنیکٹ کر دی میں نے ٹھیک ہو گئے اب میں یہاں پر country کے name کے اوپر connect کروں گا یہاں پر دیکھیں برازیل کے اوپر right click کروں گا right click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں connect data country کے اوپر click کروں گا یہ دیکھیں یہاں پر country کے brackets میں آ گیا ٹھیک ہو گیا یہ serial numbers کو لے رہا ہے جو اوپر نہیں تھے heading zone کو لے رہا ہے اس کو توسا drag کر کے نیجے کرتا ہوں میں اور hint جو تھا اس کے اوپر right click کرتا ہوں یہاں پر connect data کے اوپر click کرتا ہوں اور یہاں پر famous far آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں تک سمجھ جا گی ایک ایک element کے ساتھ اس کا data connect کرنا ہے جب یہ data ہو جائے connect اب دیکھیں magic ہونے والا ہے magic آپ کے سامنے 1,2,3,4 شروع دیکھیں magic کیا ہو گئے یہاں پر آپ نے اس کو adjustment کر کے برابر یہاں تک یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو continue کا بیٹن در آر یہ سارے چیزے connect ہو گیا آپ نے continue کے بیٹن در click کرنا ہے اور یہ دیکھیں boom ساری چیزے connect ہو گئی ہیں 1,2,3,4,5,6 سارے countries connect ہو گئے ہیں آپ نے صرف اور صرف end پہ جا کے generate pages 20 pages کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ generate pages کے اوپر click کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں scroll down کریں جیسے میں generate pages کے اوپر click کیا and یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارے کے سارے pages generate ہو گئے 1,2,3,4,5 یہ دیکھیں پہلا United States تھا نا جب میں اس کو play کروں گا میں اس ویڈیو کو play کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کے سامنے جیسے میں اس کو play کروں گا 1,2,3,4 ہر country کا agenda ہر country کا نام ہر country کا وہاں پر what they are famous for یہ دیکھیں سارے کے سارے readers ویڈیو آپ کے سامنے create ہوگی bulk میں create ہوگی اس کو play کر کے میں آپ کو بات میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے دیکھ لیجئے اب آپ نے کرنا کیا ہوگا یہاں پہ تھوڑا play کر کے دکھاتے ہو اس کا بھی sound نہیں آرہا جب میں proper end پہ اس کو بتاؤں گا کیسے اس کو play کرنا ہے آپ کو ایک تھوڑا سی tip بھی دینے جا رہا ہوں یہاں پر یہاں پہ دیکھئے temperate جائی آپ لوگوں کو یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ملے گا یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں تک میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے share کے button پہ جانے share کے button پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ download کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ 20 pages کو آپ کٹھا ڈاؤنلوڈ کر سکتے تو ایک ویڈیو آپ کی بنے گی چار سے پانچ منٹ کی اگر آپ 25 چھبیس کنٹری کر لیں گے تو یہ تقریبا آٹھ منٹ کی ویڈیو بنے گی 195 کنٹری آپ اس طرح کے دس ویڈیو کر سکتے اگر آپ پانچ پانچ کنٹری لے تو چالیس شورٹ ویڈیو کر سکتے ہیں کتنا زیادہ انگیجمنٹ آپ بڑھا سکتے کتنا زیادہ آپ اگر آپ اس طرح چار کنٹری کریں تقریبا ایک منٹ کی آپ کی شورٹ بنے گی دانلوڈ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں جیسے یہ دانلوڈ ہوتی ہے میں آپ کو سکتے جو ٹیمپلیٹ ہے اس کو میں کوپی کر رہا ہوں کوپی کرنے کے بعد اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اور اس ویڈیو کے فرس کمنٹ میں یہ ٹیمپلیٹ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے اور آپ یہ ٹیمپلیٹ خود بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں سارے 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 ایفیکس آرڈی بیلڈ ایڈ ہیں جو میں مووویز کا کو کر سکتے گفت کا کو کر سکتے ہیں آپ کے سامنے بل کا آپ اپنی مرزی سے یہ ایک ایک ایسی لے جی جی آپ یہ ٹیمپلیٹ کر لی جی گا بہترین کئی ہنڈرڈ ویڈیوز کر سکیں گے فائنل ریزل دیکھتے جائیے اور کمنٹ بھی دیکھتے دیکھ остав کہ موسیقی موسیقی اپنی اپنی سر موسیقی موسیقی